اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ پریشر ریلیف وال جو فائر فائٹنگ پمپ کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو وہ کیوں لگا ہوتا ہے اور اس کے لگانے کا کیا مقصد ہے اور این ایف پی اے ٹونٹی میں پریشر ریلیف وال کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے اور کہاں کہاں اجازت دیئے تو اس کو لگانا چاہیے اور پریشر ریلیف وال کا پریشر سیٹ کتنا کیا جاتا ہے اور یہ ساری بیسک انفارمیشن اس ویڈیو کی مدد سے ہم سمجھیں گے اور نیکس پارٹ میں پریشر ریلیف وال کی مزید معلومات حاصل کریں گے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پریشر ریلیف وال کی سائزنگ کس طرح سلیٹ کی جاتی ہے اور پریشر ریلیف وال کے دوسرے فیکٹر کون سے ہوتے ہیں کہاں لگانا چاہیے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر ہم ریلیف وال جو سینٹیفیکل پمپ کے ڈسچارج میں لگا ہوتا ہے جیسے یہاں پر یہ آپ فائر کا پمپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ڈسچارج میں یہ ریلیف وال لگا ہوا ہے تو یہ ریلیف وال ہوتا کیا ہے جو انفیے کے ٹرمز کے حساب سے اسے ریلیف وال بولا جاتا ہے اور نارمل لینگویج میں اسے ہم پریشر ریلیف وال بولتے ہیں تو انفیے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر سسٹم میں جو ایکسیسوی پریشر ہوگا اگر جو آپ نے پریشر سیٹ کیا ہوا ہے اس سے پمپ جو آگے زیادہ پریشر بھیج رہا ہے سسٹم میں اس صورت میں یہ جو پانی ہے اس کو ڈائیورٹ کر دے گا اگر آپ کی ٹینک جو بنی ہوئی ہے نیچے بنی ہوئی ہے جہاں لیف سائٹ پہ بنی ہوئی ہے یا کہیں بھی بنی ہوئی ہے تو اس ٹینک میں یہاں آپ کی ریزر وائر میں پانی کو واپس جانے دے گا کیونکہ وہ ایکسیسوی پریشر ہوگا آپ نے جو فائر پمپ کا ایک پریشر سیٹ کیا ہوا ہے ایک لیمٹ دی ہوئی ہے تو میکزیم پریشر جو پانی کا یہ جانا چاہیے اگر اس لیمٹ سے آپ کا پریشر بڑھ جائے گا تو پھر یہ ریلیف وال کھل جاتا ہے اور وہ ایدہ سیفٹی وال کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ جو ایکسیسوی پریشر ہے وہ سسٹم میں نہیں جائے اور یہ کھل جائے اور ایکسیسوی پریشر کو ریلیف کر دے اور یہ پانی یوں ڈائیوٹ ہو کر آپ کی ریزر وائٹ ٹینک ہے یا کوئی اور دوسرا سورس ہے وہاں پر چلا جائے گا تو یہ ان ایف پی اے کے حساب سے یہ بتایا گیا ہے اور یہ پریشر ریلیف وال یا ریلیف وال جو فائر پمپ میں کیوں چاہیے ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو الریڈی ایکسپلین کیا اور یہ جو پریشر ریلیف وال ہے آپ نے زیادہ تر دیکھا ہوگا ڈیزل انجن کے ساتھ ڈیزل انجن جیسے یہ پمپ ہے ڈیزل انجن کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیزل انجن کی جو سپیڈ ہے جو رپی اے میں وہ کبھی اس کی زیادہ ہو جاتی ہے جو نارمل اس کی سپیڈ ہوتی ہے اس سپیڈ کی بڑھ جانے کی وجہ سے وہ پریشر اس کا بڑھ جاتا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ پریشر پروپورشنل ہوتا ہے اسکوائر آف دہ سپیڈ دہ پمپ از ٹرنڈ جب یہ پمپ چلتا ہے اور جو اس کی اگر سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے اس حساب سے تو یہ پریشر بھی آپ کا زیادہ ہو جائے گا زیادہ ہونے کی وجہ سے سسٹم میں جو پانی جائے گا اس کا پریشر لیمٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ ڈیمیج ایکیومنٹ کو کر سکتا ہے یا اگر اچانک آپ کے جو سسٹم میں کوئی چیز پمپ چل رہا ہے اور اس نے بلاکیج بند کر دی تو پریشر زیادہ ہو گیا تو اس صورت میں ہم بھی یہ پریشر ریلیف وال لگاتے ہیں جو ڈیزل انجن کے بارے میں جہاں آپ نے نارمل دیکھا تو یہ نارمل ڈیزل انجن کے ساتھ لگتا ہے مگر اور بھی جگہوں پر لگتا ہے اور این ایف پی اے ان کے بارے میں کیا بتا رہا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں دوستو یہاں پر سمجھیں گے کہ یہ جو ریلیف وال ہے جسے ہم پریشر ریلیف وال بھی بولتے ہیں وہ کہاں لگایا جاتا ہے جو این ایف پی اے ٹونٹی ہے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دو کیسز میں لگا سکتے ہیں دو کون سے کیسز ہوتے ہیں اس کے پہلا یہ کیسز یہ بولتا ہے کہ یہ ڈیزل فائر انجن پمپ کے ساتھ لگانا چاہیے تو یہ جو این ایف پی اے کی ورڈنگ ہے اس کو سمجھتے ہیں اس کے بعد ہم سمپل ورڈوں میں سمجھیں گے این ایف پی اے میں یہ بولتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کی ایک سو اکیس پرسنٹ کا ریٹیڈ جو پریشر ہوگا اور وہ چنگ پریشر جیسے اور چنگ پریشر کا مطلب کوئی بھی فلو نہیں ہوگا یا بند ہوگا اس صورت میں جو پریشر بنائے گا اگر آپ کا سٹی وارٹر پریشر ہے تو وہ آرہا ہے پلس چن پریشر ہے اگر سٹی وارٹر نہیں ہے ریزروائر ٹینک ہے اور پلس پمپ اپنا جو پریشر چلے گا وہ بنائے گا یہ سارے پریشر آپس میں ایڈ ہو جائیں گے اور ایڈجسٹ ایڈ فار دی ایلیویشن آپ ایلیویشن کے حساب سے اس کو سیٹ کریں گے ایڈجسٹ کریں گے تو اس صورت میں آپ کا پریشر بڑھ جاتا ہے اس صورت میں بڑھ جاتا ہے تو پھر اس آپ سے جیسے یہ آپ کو ریلیف وال لگانا ہے تو وہ ایکسس پریشر نہیں جائے جو ہمارے جو سسٹم کے کامپونٹ ریٹنگ کے ہوتے ہیں جیسے یہ ان ایف پی این ٹوانٹی کے ہوتے ہیں یا پی این ففٹین کے ہوتے ہیں پندرہ بار کے ہوتے ہیں یا بیس بار کے ہوتے ہیں اگر ریٹنگ سے زیادہ پریشر آ جائے گا تو ہمارے ایکیومنٹ جو پائپ ہیں وال ہیں فٹنگ سے کنٹرولرز ہیں جو بھی ایکسسری فلو سوچے ہیں سپروائیدری وال ہیں جہاں گیس کٹ ہیں تو وہ ڈیمیج ہو سکتی ہیں اور سسٹم کو نقصان ہو سکتا ہے تو وہ ایکسس پریشر ہمیں نہیں دینا تو اس صورت میں ہم پریشر ریلیف وال لگاتے ہیں جیسے وہ پریشر آپ کی لیمٹ سے زیادہ ہو رہا ہے تو وہ بائی پاس ہو جائے ٹینک کی طرف یا کوئی اور سور سے وہاں پر چلا جائے اور ہمارا سسٹم کو نقصان نہیں ہو پہلا تو یہ ڈیزل انجن فائر پمپ کے بارے میں این ایف یہ بتا رہا ہے اور دوسرے کیس میں کہاں بتا رہا ہے تو دوسرے کیس میں این ایف یہ بتاتا ہے اگر آپ کا الیکٹرکل ویریبل سپیڈ پمپ ہے جیسے آپ یہ کنٹرول پینل لگاتے ہیں اور اس میں وی ایو ڈی لگاتے ہیں اور کنٹرولنگ ہوتی ہے یہاں ڈیزل پریشر لیمٹنگ ڈرائیور ہے تو ڈیزل پریشر لیمٹنگ ڈرائیور کا مطلب ڈیزل پمپ لگا ہوا ہے اور اس میں لیمٹ دی سوچ لگے ہوئے ہیں یہاں آپ کا الیکٹرکل ویریبل سپیڈ پمپ ڈیزل تو یہ ہوگیا آپ کو انڈرسٹڈ ہوگیا کیونکہ ڈیزل انجن کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے اور آپ نے سمجھ لیا کہ اس کو سپیڈ بڑھ جائے گی تو پریشر بھی بڑھ جائے گا ہم پریشر ریلیف وال لگائیں گے اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ ہم الیکٹرک ویریبل سپیڈ پمپ لگاتے ہیں ویسے جو مین جو الیکٹرک پمپ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ال الیکٹرک جو موٹر لگی ہوتی ہے وہ نارمل موٹر ہوتی ہے ویڈاوٹ وی ایف ڈی ویریبل فریکوانسی ڈرائیب جہاں ویریبل سپیڈ پمپ نہیں ہوتے ہیں تو وہ فکس سپیڈ کے پمپ ہوتے ہیں اس صورت میں ہمیں تو یہ ریلیف وال لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی مگر یہاں پر یہ بتایا کہ اگر آپ کا جو پمپ ہے اس کے ساتھ الیکٹرک ویریبل سپیڈ پمپ ہے ہم پمپ کے ساتھ جو پمپ کی موٹر ہے اس میں وی ایف ڈی بھی لگائی ہوئی ہے اس صورت میں بھی ہمیں یہ پریشہ ریلیف وال لگانا ہوگا وہ کیوں لگانا ہوگا ویر دا میگزیمم ٹوٹل ڈسچارج ہے ایڈجسٹیڈ فار دا ایلیویشن ویس پمپ آپریٹنگ ایڈ شٹ آف ان ریٹ ایڈ سپیڈ ایکسیڈ دا پریشہ ریٹنگ آف دا سسٹم کامپوننٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے میگزیمم جو ٹوٹل ڈسچارج ہے جو پمپ ہے آپ نے ایک ڈزائن کیا اس کا میگزیمم ہیڈ پہ آپ اس کو چلائیں گے اور میگزیمم ہیڈ پہ یہ پانی پہنچائے گا اس صورت میں کیا ہے کہ پمپ جب آپریٹ ہوتا ہے تو اس کو جب پریشر پورا ہو گیا تو وہ بند ہو جائے گا تو پریشر پورا ہونے کی وجہ سے جو لیمٹ اس کی پوری جو ہے تو وہ ہونے کی وجہ سے بند ہو جائے گا تو بند ہونے کی وجہ سے اس کی سپیڈ یکدم سے وہ انکریز ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں وی ایو ڈی ویریابل فریقونسی ڈرائی موٹر لگی ہوئی ہے اور اس کی کنٹرولنگ ہو رہی ہے اس صورت میں ب بھی آپ کا پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے وہ زیادہ ہونا کی وجہ سے یہ پریشر ریلیف وال لگایا جاتا ہے جو الیکٹرک پمپ موٹر ہیں جو فائر کے پمپے اس کے ساتھ اگر آپ کی وی ایو ڈی ڈرائی کے پمپ جو الیکٹرک پمپ ہے وہ وی ایو ڈی ڈرائی کے نہیں ہے تو پھر آپ کو اس صورت میں جو یہ ریلیف وال ج haben پریشر ریلیف وال اس کی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر سمجھ لیا کہ جو ہمیں ڈیزل انجن پمپ ہے اس کے ساتھ بھی پ دوسرا ہماری جو الیکٹرک موٹر پمپ ہے فائر کی وہ وی ایو ڈی ڈی ڈرائیب ہے تو اس صورت میں بھی ہمیں یہاں پر پریشر ریلیف وال لگانا چاہیے اور یہاں پر تیسری پوائنٹ یہ بتائی گے جو پریشر ریلیف وال ہم لگائیں گے تو اس میں منیموم ٹین پی ایس آئے وہ پریشر سیڈ کریں گے جو آپ نے دیسے پمپ چلا رہے ہیں اس کی ایک لیمٹ دی ہوگی تو کہ اتنے ہیڈ کا یہ پریشر ہے اور وہ آپ نے سیڈ کیا ہے وی ایو ڈی موٹر کے ساتھ جو وی ایو ڈی ڈرائیو ہے تو وہ آپ کی جو میکدیموم لیمٹ سے پلس ٹین پی ایس آئے آپ زیادہ کا وہ پریشر ریلیف وال کا سیڈ کریں گے فار ایگزمپل اس کی میکدیموم لیمٹ ڈیٹھ سو پی ایس آئے پریشر ہے تو آپ ڈیٹھ سو پی ایس آئے پہ یہ بند ہو جائے تو جو پریشر ریلیف وال یہ لگا ہوا ہے اس کی سیٹنگ کیا کریں گے ڈیٹھ سو سے پلس ٹین پی ایس آئے کو ایڈ کریں گے ون سسٹی ایک سو ساٹھ پی ایس آئے پریشر پہ اس کو سیڈ کریں گے جو یہ این ایف پی اے نے اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ جو فائر پمپ کا تھوڑا ہم سمجھ لیتے ہیں جیسے آپ نے پریشر ریلیف وال کی معلومات حاصل کی کیونکہ فائر پمپ جو اس کے ساتھ انٹر لنک ہے کیونکہ اس کی سپیڈ ویری ہوتی ہے تو پھر یہ ریلیف وال کھل جاتا ہے تو فائر پمپ کے جو یہ گراف ہے اس میں ایک یہ فلو کے بارے میں بتایا گیا ہوا ہے اور یہ ہیڈ ہے تو یہ ہیڈ پریشر ہے نارمل آپ کیا کرتے ہیں جو ابھی فائر پمپ ہے اس کی ریٹنگ ہیڈ کلکولیٹ کرتے ہیں تو فائر اگرمپ سپوز آپ نے اس کا ہیڈ کلکولیٹ کیا تو وہ 160 پی اے سائے ہم ایکزمپل کے طور پر لے رہے ہیں اور ہمارے پمپ کا فلو ہے وہ 1000 جی پی اے میں سپوز کر رہے ہیں یہ فار اگزمپل لیا ہمارے پمپ کا فلو ہزار جی پی اے میں ہے اور ہمارے پمپ کاiyor جو ہیڈ ہے 900 سائے تو ہم کیا کریں گے تو وہ جب ٹیسٹ کریں گے تو اس کی ریٹنگ ہوگی ہنٹیڈ وہ پرسنٹ جو فلو ہوگا وہ ہزار جی پیم ہوگا ہنٹیڈ پرسنٹ جو ہیڈ ہوگا وہ ڈیٹھ سو پی ایس آئے ہوگا جو اس فائر پمپ کے بارے میں بتائے گئے ناٹ لیس دن ون ففٹی پرسنٹ ایٹیڈ کیپیسٹی جو ہمارا سسٹم میں وہ ڈیٹھ سو سے پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوتا وہ اس سے کم تک ہوگا مگر میکزیمم فلو وہ ڈیٹھ سو پہ جا سکتا ہے ابھی ڈیٹھ سو یہ کرو آپ دیکھ رہے ہیں جو فائر کا کرو ہے اگر فلو آپ کا ڈیٹھ سو پرسنٹ ہو گیا تو اس صورت میں کیا ہے آپ کا ہیڈ کم ہو جائے گا اگر آپ اس کا فلو ڈیٹھ سو سے جو میکزیمم فلو اس سے کم کریں گے اس صورت میں کیا ہے آپ کا ہیڈ بڑھ جائے گا تو آپ فلو بڑھائیں گے تو آپ کا ہیڈ کم ہو جائے گا پریشر کم ہو جائے گا اگر فلو کم کریں گے تو ہیٹ پریشر بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر یہ سمجھانے کا یا آپ کو بتانے کا مقصد دیتا ہے اگر اس کی سپیڈ میں ویریشن آ جاتی ہے لیمٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کا ہیٹ بڑھ جاتا ہے دیکھیں ہیٹ بڑھ جائے گا اگر اس کی جو فلو کم ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ایکیومنٹ جب چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ہنڈیٹ پرسنٹ فلو آولیٹ پر نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا ہیٹ بڑھ جاتا ہے اس صورت میں یہ پریشر ریلیف وال ہمیں کام آئے گا تو یہاں پر دیکھتے ہیں یہ فائر پمپ جو ہے ناٹ لیز دین ون فیفٹی پرسنٹ آف ریٹنگ کیپیسٹی جو ہماری ریٹنگ کیپیسٹی ہنڈیٹ پرسنٹ اس سے ڈیٹ سو سے کم نہیں ہونا چیے ایٹ ناٹ لیز دین سسٹی پرسنٹ آف ٹوٹر ریٹیڈ ہیٹ جو ہمارا ہیٹ ہے اس کا سسٹی پرسنٹ سے وہ کم نہیں ہوگا یہ این ایف پی نے اسٹینڈر بتایا کہ آپ اس کو پمپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ چلائیں یا اس کو ون فیفٹی پرسنٹ چلائیں گے تو اس کا ہیٹ سکسٹی فائر سے کم نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ بتایا دہ ہیٹ شٹ آف شل ناٹ ایکسیڈ ون فورٹی پرسنٹ آف ریٹیڈ ہیٹ فار دہ اینی پمپ جو اگر آپ پمپ کا ہیٹ کو اس کو بند کر دیں گے شٹ آف کریں گے اس کے ہیٹ کو بند کر دیں گے پمپ کا ڈسچار نہیں ہو رہا اس صورت میں ایک سو چالیس پرسنٹ سے اس کا ہیٹ بھرنا نہیں چاہیے اگر آپ نے فلو اس کا نہیں کر رہے ہیں تو اس صورت میں جو ہیٹ اس کا میکزیمم ایک سو چالیس پرسنٹ جانا چاہیے اگر این ایف پی ایٹ ٹونٹی پڑھیں گے اس کے سٹینڈر میں یہ بیسک انفارمیشن دی گئی ہے اور دوسرا یہ دوستو یہ این ایف پی ایٹ ٹونٹی ٹو تھاوزن سسٹین ایڈیشن ہے ریلیف والے اس کی سائزنگ کے حساب سے کس طرح اس کو سلیٹ کیا جاتا ہے اور یہ پمپ کے ساتھ کہاں پر لگایا جاتا ہے اور اس کی جو بیسک انفارمیشن مزید آپ کو نیکس پارٹ میں ایکسپلین کروں گا اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ